گہری قلبی وارداتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا یاکود کا یہ حملہ بڑا شدید اور بڑا زوردار تھا لیکن عادل خان نے اپنے چھوٹے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ اس حملے کو روکا اس کے بعد اس نے بھی جوابی کا روائی کی اور اس کے ساتھ ہی وہ یاکود کے لشکر پر دل کے آئینے کرچی کرچی کرتے عذاب لمحوں کے پراشوب وحشتوں کے ماحول میں وقت کا ہر جامعہ تدبیر ادھیر دینے والی موت کی کربخیزیوں اور تلواروں کی دھاروں کے رکھ سے فنا اور نوکے سنا سے گزار دینے والے بربادی کے بدترین منجدھاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا یوں برہنپور کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے چاروں طرف بدبختی کا غبار اور تباہی و بربادی کے قصے نے جنم لینا شروع کر دیا تھا شام کے ماتمی سائیوں کا لباس پہنے موت اپنے عمل کے دائروں کو وسیع کرنے لگی تھی بڑے بڑے ناقابل تسخیر تیغزنوں کے شجرہ حیات کے پھل کٹنے اور بڑے بڑے ناقابل تسخیر شمشیر بازوں کی زیست کی مشعلیں سر نگو ہونا شروع ہو گئی تھی میدان جنگ میں بھٹیار خانے میں گونجتی کھالتی آواروں کا سا سامان برپا ہو گیا تھا بڑی تیزی سے دونوں طرف کے انگنت لشکری بے انوان اور بے نام لمحوں کی طرح میدان جنگ کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے کچھ دیر تک دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک اور قربخیز جنگ ہوتی رہی اس دوران یاقوت پر بددلی پھیلنے لگی اس لیے کہ یاقوت نے شروع ہی میں دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ وہ مغلوں کے لشکر کو بہت تھوڑے وقت میں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا اور جب عادل خان راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کی سرکردگی میں مغلوں نے جان لیوہ حملے کرتے ہوئے بڑی تیزی سے الٹا یاقوت کے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی یہاں تک کہ یاقوت کے ولولوں اس کے حاصلوں پر غم اور بے حاصلگی کی آس پڑنا شروع ہو گئی تھی یاقوت نے جنگ کو طول دیتے ہوئے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے لشکر کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے لشکر کی اگلی تمام صفیں کٹ چکی ہیں اور پچھلی صفوں کے لشکری بھی اپنی جانے بچانے کی فکر میں ہیں تب اس نے اپنی شکست کو قبول کر لیا اور بھاگ کھڑا ہوا برہانپور سے پترین شکست اٹھا کر بھاگنے کے بعد یاقوت نے اپنی شکست خردہ لشکر کے ساتھ خاندیش کے دوسرے بڑے شہر مالی گڑھ کا رخ کیا دوسری طرف عادل خان نے راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا کو برہانپور کے نواہی میں چھوڑ کر یہ تجویز دی کہ وہ خود تو یاقوت کے تاقب میں نکلتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ برہان شہر پر قبضہ کر لیں چنانچہ ایسا ہی ہوا ایک لشکر مان سنگھ اور عزیز کوکا کی سرکردگی میں دے دیا گیا باقی سارے لشکر کو لے کر عادل خان یاقوت کے تاقب میں نکل گیا تھا دوسری طرف یاقوت کو یہ امید تھی کہ برہانپور کے نواہ میں شکست تو ہو ہی گئی ہے لہٰذا وہ اپنے شکست خردہ لشکر کے ساتھ مالی گڑھ کا رخ کرے گا اور وہاں محسور ہو کر اپنا نقصان پورا کر کے پھر خم ٹھونک کر مغلوں کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا دوسری طرف راجہ مان سنگھ اور عزیز کوکا اپنے لشکر کے ساتھ بڑی آسانی سے برہانپور میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اس طرح خاندیش کے حکمران میرہ بہادر کے شہر برہانپور پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا جبکہ عادل خان غم کے نوہوں کیسی چیختی صداوں جیون کے عذابوں روح و جسم کے تعلق کو منقطع کرتی صداوں کے تلاتم قضا لمحوں کی برہم آگ اور بھوک و گرسنگی کی ناختم ہونے والی یلغار کی طرح یاقود کے تاقب میں لگ گیا تھا یاقود کو یہ امید نہیں تھی کہ مغلوں کا کوئی لشکر اسے شکست دینے کے بعد اس کے تاقب میں بھی لگ جائے گا اور جب اس نے دیکھا کہ اکبر کا سالار عادل خان بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا پشت پر پہنچ گیا ہے اور اس کے باقی لشکر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس کی تعداد کو مزید کم کرنا شروع کر دیا ہے تب یاقود چانکا اسے خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے بھاگ کر مالی گھڑ کا رخ کیا اور شہر میں داخل ہو کر محصور ہونے کی کوشش کی تو عادل خان بھی اس کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح ایک بار پھر شہر میں گھمسان کا رن پڑے گا اور مغل اس کے بچے کھچے لشکر کا کام تمام کر کے مالی گھڑ پر بھی غبضہ کر لیں گے چنانچہ ان سوچوں کے تحت یاقود اپنے بچے کھچے لشکر کے ساتھ مالی گھڑ شہر میں داخل ہونے کی بجائے اس کے پاس سے گزرنے کے بعد بڑی تیزی سے اسیر گھڑ کی طرف بڑھا عادل خان نے جب دیکھا کہ یاقود مالی گھڑ میں داخل نہیں ہوا اور اسیر گھڑ کی طرف چلا گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو روک دیا وہ جانتا تھا کہ اسیر گھڑ میں خان دیش کے حکمران میرہ بہادر کا پہلے سے ایک بڑا لشکر موجود ہے اور یاقود بھی وہاں پہنچ گیا تو اس کے قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا چنانچہ عادل خان نے مالی گھڑ کے پاس اپنے لشکر کو روک دیا پھر وہ مالی گھڑ شہر پر حملہ آور ہوا اور بغیر کسی سخت مضاحمت کے وہ شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس طرح خان دیش کے حکمران میرہ بہادر کے دو شہروں برہان پر اور مالی گھڑ پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ صورتحال خان دیش کے حکمران میرہ بہادر کے لیے یقیناً تشویشناک تھی معرخین لکھتے ہیں کہ خان دیش کا حکمران میرہ بہادر مغلوں کے غلامی کا جوا اتار پھینکنے کے لیے بڑی سختی سے کوشا تھا اسے اپنے شہر اور قلعے اسیر گھڑ پر بڑا بھروسہ تھا معرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسیر گھڑ کے قلعے کی تسقیر کسی عام لشکر کے بس کی بات نہ تھی معرخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ برے صغیر کا مضبوط ترین قلعہ شمار کیا جاتا تھا اور اس کے اندر جدید ترین سامانے حرب و ضرب اور بہترین اسکری قوت موجود تھی معرخین مزید لکھتے ہیں کہ اسی قلعے سے دکن کی طرف سب سے بڑی شہر آ جاتی تھی یہی وجہ تھی کہ اپنے دو شہر برہانپر اور مالی گھڑ مغلوں کے قبضے میں چلے جانے کے باوجود خاندیش کے حکمران میرہ بہادر کو یقین تھا کہ مغل کتنا بھی زور لگا لیں وہ اس کے شہر اسیر گھڑ کو فتح نہیں کر پائیں گے ان حالات میں اکبر نے بھی ایک نئی کروٹ لی اور میرہ بہادر کے خلاف اپنی ایک سیاسی چال چلی اکبر کو جب اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ عادل خان کی سرکردگی میں کام کرنے والے لشکر نے میرہ بہادر کے دو شہروں برہانپر اور مالی گھڑ پر قبضہ کر لیا ہے تو یہ خبر سن کر اکبر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اسی خوشی میں اکبر نے تیز رفتار قاسد خاندیش کے حکمران میرہ بہادر کی طرف اس کے شہر اسیر گھڑ کی طرف روانہ کیے اور اسے یہ پیغام دیا کہ وہ مطی اور فرما بردار بن کر دریائے نربدہ کے کنارے اکبر کی خدمت میں حاضر ہو جائے میرہ بہادر گو برہانپر اور مالی گھڑ کے ہاتھ سے نکل جانے کے باوجود پر امید تھا کہ اسیر گھڑ کو فتح نہیں کیا جا سکے گا اس کے باوجود چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اکبر ٹل جائے اور اس کے علاقے اسی کے پاس رہ جائیں لہٰذا جب اکبر نے قاسد بھیج کر اسے طلب کیا تو میرہ بہادر نے اسیر گھڑ سے نکل کر اکبر کی خدمت میں حاضر ہونے کا عظم کر لیا میرہ بہادر اور اس کے شہر اسیر گھڑ کے مطالق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ میرہ بہادر اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک نہ ایک تن اکبر اس سے اسیر گھڑ کے قلعے کا مطالبہ ضرور کرے گا لہٰذا وہ اس مطالبے سے پہلو بچانا چاہتا تھا چنانچہ دریائے نربدہ کے کنارے اکبر کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میرہ بہادر نے اپنے مملکت کے سالہ ریالہ یاقود کو اپنے پاس بلا لیا برہانپور کے نواح میں شکست اٹھانے کے بعد یاقود بھی بددل ہو چکا تھا تاہم میرہ بہادر نے اسے اپنے پاس بلا کر اسے ڈھارس اور تسلی دی اسے سمجھایا کہ ایک بار شکست کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پورا علاقہ دشمن کے حوالے کرنے اور سمجھ لیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے میرہ بہادر کے اس طرح سمجھانے سے یاقود کو کسی قدر حاصلہ ہوا اور اس نے بھی میرہ بہادر کی طرح تہیہ کر لیا کہ اسیرگرڑ کو اپنی طاقت و قوت کا مرکز بنا کر مغلوں کا مقابلہ کیا جائے گا میرہ بہادر نے جب دیکھا کہ یاقود حاصلہ نہیں ہار رہا مغلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے تب اس نے اس کی مزید پیٹ تھپ تھپ آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا یاقود برہانپور کے نوا میں جو تمہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی اس کو بالکل اور یکسر فراموش کر دو یہ جانو کہ برہانپور کے نوا میں تمہارا کسی مغل لشکر سے ٹکراؤ ہوا ہی نہیں تھا بات تو اس وقت بنے گی جب مغلوں کا کوئی لشکر اسیرگرڑ کی طرف آئے گا اور جب اسیرگرڑ کی فصیل کے اوپر سے حملہ آوروں پر تیروں اور پتھروں کے علاوہ کھالتے اور بھڑکتے ہوئے کوئلے پھینکے جائیں گے تو مغلوں کا کوئی لشکر بھی اسیرگرڑ کے نزدیک آنے کی جررت نہیں کر سکے گا مینہ بہادر نے یاقود کو مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اکبر کی بھی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دریائے نربدہ کا رخ کر رہا ہے لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں جہاں وہ اسیرگرڑ کی فصیل پر پتھروں کے علاوہ تیروں کے ڈھیر لگا دے گا وہاں ہر وقت بڑی بڑی بھٹیاں اور ایندھن تیار رکھا جائے گا اور جو ہی اسیرگرڑ پر حملہ ہو تو آگ کے علاؤ دہکا کر فصیل کے قریب آنے والے دشمن کے لشکریوں پر نہ صرف کھالتا پانی بلکہ بھڑکتے ہوئے انگارے پھینکے جائیں گے اور اس طرح وہ اسیرگرڑ کے قریب نہ آ سکیں گے میرہ بہادر کی اس تجویز سے یاقوت بھی خوش اور مطمئن ہو گیا تھا اور پھر اکبر کی طرف روانہ ہونے سے قبل میرہ بہادر نے یاقوت کو مزید نصیحت کی کہ یاقوت آخر دم تک قلعے کی حفاظت کرے حتیٰ کہ اگر کوئی قلعے کی حوالگی کا مطالبہ کرے تو ہرگز اس کے مطالبے کو نہ مانے حتیٰ کہ اگر میرہ بہادر بھی اپنے دستخطوں سے اس زمن میں کوئی حکم جاری کرے تو یاقوت اس حکم پر عمل کرنے اور اس حکم کو وصول کرنے سے انکار کرتے یاقوت نے اس سے اتفاق کیا میرہ بہادر کو اندیشہ تھا کہ شاہی کیمپ سے اس قسم کے کسی جالی اجرہ کا اندیشہ ہے چنانچہ اس طرح یاقوت کو سمجھانے کے بعد میرہ بہادر اسیر گھڑ سے نکل کر اکبر کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دریائے نربدہ کی طرف کوچھ کر گیا تھا اور متوقع اندیشوں سے نمٹنے کے لیے احتیاط کے طور پر میرہ بہادر اپنے سپاہ سالہ ریالہ یاقوت کے بیٹے مقرب خان کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا تھا چنانچہ میرہ بہادر اور یاقوت کا بیٹا مقرب خان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا تو اکبر نے ان سے بڑا امدہ سلوک کیا لشکر میں ان کے قیام اور آرام و آسائش کا احتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اکبر نے میرہ بہادر سے اسیر گھڑ کی حوالگی کا مطالبہ کیا اس مطالبے پر میرہ بہادر نے خاموشی اختیار کی جس پر اکبر نے دوسرا تیر چلایا اس نے یاقوت کے بیٹے مقرب خان کو سمجھا بجھا کر اسیر گھڑ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ اپنے باپ یاقوت کو اس بات پر آمادہ کرے کہ قلعہ مزید کسی جنگ کے بغیر مغلوں کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ یاقوت کا بیٹا مقرب خان اکبر کے پڑاؤ سے میرہ بہادر کا یہ پیغام لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچا کہ قلعہ کا دفاع ختم کر دیا جائے یاقوت کو جب اس کے بیٹے مقرب خان نے یہ پیغام دیا تو یاقوت نے اپنے بیٹے کی بات کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مقرب خان نے کئی دن وہاں قیام کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ یاقوت کو کسی نہ کسی طرح اسیر گھڑ حوالے کرنے پر آمادہ کر لے لیکن جب مقرب خان اس میں کامیاب نہ ہوا تو وہ ناکامی کی چادر اوڑ کر واپس دریائے نربدہ کی طرف روانہ ہو گیا مورخین اس موقع پر لکھتے ہیں جب مقرب خان اکبر کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور اس نے اکبر پر یہ انکشاف کیا کہ اس کا باپ قلع حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو اکبر کے حکم پر مقرب خان کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا گیا اکبر کی اس کارروائی کو مورخین اکبر کے دور حکومت پر ایک سیاہ داغ شمار کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مقرب خان کو ناحق قتل کیا گیا اور اس کا قتل اکبر کے تاریخی اوراق میں ایک سیاہ داغ کی طرح نمائی رہے گا اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے اپنے پڑاؤ میں خاندیش کے حکمران میرہ بہادر کو اسیر کر لیا تھا ساتھ ہی اس نے تیز رفتار قاسد عادل خان کی طرف روانہ کیے اور اسے حکم دیا کہ مالی گڑھ اور برہان پر سے اپنے سارے لشکریوں کو سمیٹ کر اسیر گڑھ کا رخ کرے اور اس کا محاصرہ کر لے اکبر نے یہ بھی پیغام بیجا کہ وہ خود بھی دریائے نربدہ کے ایک کنارے سے اپنا پڑاؤ ختم کر کے اسیر گڑھ کا رخ کر رہا ہے یاقود کو جب خبر ہوئی کہ اس کے بیٹے مقرب خان کو اکبر کے حکم پر اس کے پڑاؤ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور یہ کہ خاندیش کے حکمران میرہ بہادر کو گرفتار کر کے اسیر بنا لیا گیا ہے اس کے بعد اسے مزید یہ خبریں بھی ملیں کہ مغلوں کا لشکر برہانپور سے مالی گڑھ اور اسیر گڑھ کا رخ کر رہا ہے ساتھی دوسرے لشکر کے ساتھ اکبر بھی دریائے نربدہ کے کنارے اپنا پڑاؤ ترک کر کے اسیر گڑھ کی طرف کوچ کرنے والا ہے یہ صورتحال یاقود کے لیے یقیناً تشویشناک تھی اب میرہ بہادر تو اکبر کی گرفت میں تھا جبکہ میرہ بہادر کے بیٹے اور اس کے دیگر لوہاہقین چنانچہ یاقود نے حالات کو سنبھالا میرہ بہادر کے لوہاہقین کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک سے تخت نشین ہونے اور تخت کا دفع کرنے کی درخواست کی لیکن سب ہی نے اس کی درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے یاقود نے اپنا تاریخی جملہ کہا یاقود نے انہیں کہا تھا کیا تم خدا کو یہ جواب دوگے کہ تم سب مرد نہیں عورتیں ہو جس وقت اسیر گڑھ اور قلعے کے اندر یاقود یہ کارروائیاں کر رہا تھا اسی وقت مغلوں کے وہ لشکر جو برہانپور میں عزیز کوکا اور ماند سنگھ کی سرکردگی میں تھے اور دوسرا لشکر جو مالی گڑھ میں عادل خان کی کمانداری میں تھا یہ دونوں لشکر یکجہ ہو کر اسیر گڑھ پہنچ گئے اور اسیر گڑھ کا محاصرہ کر لیا اسی دوران اسیر گڑھ والوں کے لیے دوسری مصیبت یہ اٹھی کہ باقی لشکر کے ساتھ اکبر نے جو دریائے نربدہ کے کنارے پڑاؤ کر رکھا تھا اس نے وہاں سے اپنا پڑاؤ اٹھایا اور اسیر گڑھ کر اٹھ گیا اب اسیر گڑھ کے نوا میں مغلوں کی خاصی بڑی قوت جمع ہو گئی تھی کہ اس کا مقابلہ کرنا یاقود کے بس میں نہ رہا تھا اس موقع پر اندر ہی اندر اسیر گڑھ کے کچھ سرکردہ لوگوں نے ایک افریقی نیاد سالار ملک امبر سے مدد طلب کی ملک امبر اس سے پہلے خان دیش کا حکمران ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کی جگہ میرہ بہادر حکمران بن گیا تھا اور جہاں تک ملک امبر کا تعلق ہے اس نے برار کے جنوب مشرقی علاقوں میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتے ہوئے دور دور تک وسی علاقوں کو ویران اور برباد کرنا شروع کر دیا تھا گو ملک امبر نے برار کے علاقے میں ایک خاصی بڑی طاقت اور قوت جمع کر لی تھی لیکن جب خان دیش کے کچھ عمرہ نے اور اسے اپنی مدد کے لیے پکارا تو ملک امبر نے ان کی مدد سے انکار کر دیا دراصل ملک امبر اس چال میں تھا کہ مغلوں کو خان دیش میں مشغول دیکھ کر برار کے پورے علاقے پر حملہ آور ہو کر اور وہاں قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لے ان حالات میں اسیرگڑ کے اندر یاقود اور زیادہ بدل اور بے حاصلہ ہو گیا تھا اس لیے کہ خان دیش کے حاکم میرہ بہادر کو تو اکبر نے قیدی بنا لیا تھا اور اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد خان دیش کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہ تھا چنانچہ ان حالات سے بدل ہو کر یاقود نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اس طرح اسیرگڑ کا محاصرہ کر کے اور حملہ آور ہو کر قبضہ کرنے میں مغلوں کو زحمت گوارہ نہیں کرنی پڑی اور یوں جنوری سولہ سو ایک میں یہ قلعہ بغیر کسی جنگ یا لڑائی کے اکبر کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور پورے خاندیش پر مغلوں کی حکومت قائم ہو گئی سات مارچ سولہ سو ایک کو اکبر نے اپنے بیٹے دانیال کو خاندیش کا حاکم مقرر کیا چونکہ دانیال نے احمد نگر فتح کیا تھا لہٰذا اس کے نام پر خاندیش کا نام رکھ دیا گیا ان علاقوں میں قیام کے دوران اکبر نے خاندیش برار اور احمد نگر کو ملا کر ان کی تقسیم صوبوں کی صورت میں کر دی تھی اب اکبر کے سامنے ایک بڑی مہم آگئی تھی اور وہ برار کی تھی کیونکہ برار کے علاقے میں ملک امبر نے چاروں طرف تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر رکھا تھا چنانچہ اکبر نے فیصلہ کیا کہ برار میں ملک امبر پر حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ ملک امبر کو وہاں سے مار بھگایا جائے گا بلکہ پورے برار میں امن و آمان قائم کر کے اسے مغل سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا برار کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے فاتحانہ انداز میں اکبر اسیرگڑ میں داخل ہوا اس نے شہر اور قلعے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور پھر شہر اور قلعے کے انتظامات میں لگ گیا اکبر نے ابھی تک اسیرگڑ میں ہی قیام کر رکھا تھا کہ اسے آگرا اور فتح پر سیکری سے یہ پیغام ملنے لگے کہ اکبر فلفار اپنے مرکزی شہر پہنچے اس لیے کہ الہباد میں شہزادہ سلیم نے ایک طرح کی باغیانہ حیثیت اختیار کر لی ہے اور وہ شورش پسندی پر اترا ہوا ہے لیکن یہ پیغامات آنے کے باوجود اس مسئلے کو اکبر نے کوئی اہمیت نہ دی جس وقت اکبر اسیرگڑ میں قیام کیا ہوئے تھا اچانک اب الفضل وہاں پہنچ گیا اب الفضل کے یوں اسیرگڑ آنے پر اکبر کو تشویش ہوئی چنانچہ جب اب الفضل اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا اکبر نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور الہباد کے متعلق حالات جاننے کی کوشش کی اب الفضل پہلے ہی عزیز کوکا اور راجہ مان سنگھ کی حمایت کرتے ہوئے شہزادہ سلیم کے خلاف تھا وہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر دبی دبی زبان میں اکبر کو یہ باور کرانے کی کوشش کر چکا تھا کہ اکبر کے بعد مغلوں کی سلطنت کا تخت و تاج سلیم کے حوالے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے کسی مناسب شخص کا انتخاب کرنا چاہیے اب الفضل اکبر کو اب تک یہ مشورہ تو نہ دے سکا تھا کہ سلطنت کے لیے ولی اہد سلیم کی بجائے اس کے بیٹے خسرو کو چنا جائے لیکن اب شاید اب الفضل فیصلہ کن انداز میں اسیرگر پہنچا تھا اور اس موضوع پر اکبر سے گفتگو کرنا چاہتا تھا چنانچہ جب وہ اکبر کے سامنے آیا اور اکبر نے اس سے رونما ہولے والے حالات دریافت کیے تب اب الفضل نے سب سے پہلے تو ایک لمبی چوڑی تقریر شہزاد سلیم کے خلاف کی اس نے اکبر کو یہ تک باور کرانے کی کوشش کی کہ شہزاد سلیم الہاباد میں ایک متوازی حکومت قائم کر چکا ہے اور یہ بھی سنایا گیا کہ وہ ان قریب اپنے نام کے سکھے جاری کرے گا اور مسجدوں میں اسی کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے گا یہ تفصیل اکبر کے لیے یقیناً تکلیف دے تھی لیکن اس نے اب الفضل کی تقریر کا کوئی مصبت جواب نہ دیا چنانچہ اب الفضل نے اپنا آخری تیر چلانے کی کوشش کی اور بڑی ہمدردی بلکہ ناسحانہ انداز میں اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان حالات میں جبکہ سلیم باغیانہ اتوار اپنا چکا ہے آپ کے خلاف الہاباد میں ایک متوازی حکومت قائم کر رہا ہے میرے خیال میں اسے راہ راست پر لانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ فوراں کسی اور کو سلطنت کا ولی احد مقرر کر دیا جائے میرا اپنا اندازہ ہے کہ سلیم کی جگہ آپ کے دونوں بیٹوں مراد اور دانیال میں سے کسی کو بھی ولی احد مقرر نہیں کیا جانا چاہیے اس طرح سلیم کو سب سے بڑا اطراز ہوگا کہ بڑے بیٹے کو فراموش کر کے چھوٹے بیٹوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا گیا تاہم میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ سلیم کی جگہ آپ اس کے بیٹے خسرو کو اپنی سلطنت کا ولی احد مقرر کر لیں خسرو عقل مند ہے سنجیدہ ہے یا بھی اختیار کرتا ہے تو میرے خیال میں اپنے بیٹے کے ولی احد ہونے پر وہ نہ کسی تعدیبی کارروائی کی ابتدا کرے گا نہ اپنی باغیانہ اور ایسی ہی دوسری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا اب الفضل یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اکبر کچھ دیر تک بڑے غار سے اس کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا اب الفضل تمہارا مشورہ غلط اور برا نہیں ہے لیکن علاباد کے جو حالات تم نے سنائے ہیں شہزادہ سلیم کی جن کارروائیوں پر تم نے روشنی ڈالی ہے وہ نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر میں اس وقت اس کے بیٹے یا کسی دوسرے شخص کو ولی احد مقرر کرنوں تو یاد رکھنا سلطنت کے حالات ابتر ہو جائیں گے میں سب سے پہلے سلیم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا اب الفضل تم نے جو مشورہ دیا ہے فیلحال اس پر عمل کرنا نہ میرے لیے ممکن ہے نہ ہی یہ مناسب ہے